اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کی قرآن سائکولوجی کی کتاب ہے نفسیات کو اڈریس کرنی ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کی نفسیات کو اگر نفی کرنی ہے کسی چیز کے تو پچیس طریقوں سے کرتا ہے اور اس بات کرتا ہے تو بھی پچیس طریقوں سے کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اگر کسی چیز کی دنیا کیوں اگر تظلیل کیا تو اس کا یہ کہیں نہیں لکھا وقت اللہ کہہ رہے تارک ہو جاؤ اس اللہ نے اس کی نفسیات میں کہا ہے جاتے ہوئے یہ سب چیزیں یاد رکھنا جب ہم پردیس جا رہے تھے تو ہمارے گھر والوں نے کہا تھا بیٹا یاد رکھنا گھر تمہارا پاکستان لیکن باہر جب گئے بھی تھے تو یہی سکتا ہے گھر پاکستان یا تم فرس کلاس سٹیزر جو آئیت بھی ہے نا قرآن کی فائدہ فرق وَإِلَىٰ رَبِّی کا فرق تو جب اس دنیا کا نصیب جو ہے جب اس کی طرف جانا ہے آپ نے تو مائنس نہیں کرنا ہی تو جہاد بن نفس ہے لیکن اگر آپ ترک کر دیں گے آپ کھیلنے نہیں آئیں گے پچھ پہ آپ کہیں گے میں نے کھیلنے نہیں ہے میں وارٹر بوئی ون کے بیٹھا رہا ہوں تو پھر شریف تو اس کو موقع نہیں ملتا تو پھر دوسری سائیڈ کے لوگ یہ کہتے ہیں شریف تو وہ ہے جس کو موقع نہیں ملتا رہ کے بچانا ہی تو اصل انتحان ہے اور اس میں ہوگا مسئلہ تو اللہ بھی تو کہتا ہے کلو بنی آدم خطا یہ اس لیے کہتا ہے اللہ کیونکہ اللہ کے نفس نے فرمایا ہر بندہ خطایاں اور گناہ کرے گا کیوں؟ کیونکہ وہ گزرے گا اس سے تو گناہ کرے گا جب گزرے گا انہی تو خطا کیسے کرے گا تین لوگ آئے اور انہ نے کہا کہ نا میں شادی کروں گا ایک نے کہا ہے نا میں روضی رکھتا رہوں گا اور ایک نے کہا میں ساری رات قیامی کرتا رہوں گا نفس نے فرمایا تو قرآن کی آئے تو اللہ اور اس کے رسول سے آگے دو چار قدم بڑھانے کی کوشش نہ کر آسل نے فرمایا میں نے شادیاں بھی کی میں نے کھانے بھی کھائیں میں نے روزے بھی رکھیں افطار بھی کی میں نے عبادتیں بھی کی ہیں رات قرر سوتا بھی ہوں میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بیلنسنگ کا نام ہے ہم تو پیر کی خواد نہیں ہو سکتے اس دور کے لوگوں کی لیکن موڈل تو وہی ہے نا اب بیلنس کرنے مجھ سے پوری دنیا یہ سوال کرتی بلکہ میرے گھر سے ہر پبلک فگر سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ بھائی یہ بتائیں دین دنیا کو بیلنس کیسے کریں آپ مجھے ایک بات بنیں سوال یہ نہیں ہونا چاہیے سوال یہ ہونا چاہیے تا ایکسٹریمز کو بیلنس کیسے کریں جب میں ماں کا ہوتا ہوں تو میں بیوی کا نہیں رہ پاتا جب میں بیوی کا ہوتا ہوں تو ماں کا نہیں رہ پاتا جب میں جوب کا ہوتا ہوں تو بزنس سے نفرت ہو جاتی ہے جب میں انٹرپینئور بنتا ہوں تو مجھے جوبزہ لگنے شروع ہو جاتی ہے جب میں فریزولوجی اور عبارت تعبیر کی بات کرتا ہوں تو فہم والے نراض ہو جاتے ہیں فہم مجھے نہیں آتا جب میں فہم پیش کرتا ہوں تو عبارت میری اچھی نہیں ہوتا جب میں حکومت کا ہوتا ہوں تو صوبے کا نہیں ہوتا ہوں وفاق کا ہوتا ہوں تو صوبائی نہیں ہوتا صوبے کا ہوتا ہوں تو ظلوں کا نہیں ہوتا جب میں جو ہے وہ لبرل سائیڈ کو دیکھتا ہوں تو دیندار زہر لگنے لگتے ہیں جب دینداروں کی طرف ہوتا ہوں تو لبرل لوگوں سے نفرت ہونی شروع ہو جاتی ہے جب میں مشرق کو دیکھتا ہوں تو مگر یہ ایکشٹریم سے فراد تفرید اسی کے لئے تو دین آیا تھا بیلنس کرتا اور جہاد بھی یہ یہ کہ آپ نے جب ایک کی طرف رہنا ہے نفسیات یہ چاہتی ہے وہ ڈیفائن ہو جائے نفسیات یہ چاہتی ہے نفس یہ چاہتا بھئی تو مجھے ایک محول میں رکھ اس لئے میں اس چیز کو تھوڑا سا عجیب سا سمجھتا ہوں کہ آپ ایک بندے کا محول بدل رہے ہیں اچھی بات ہے صوبت بدلے گی محول بدلے گا وہ 99 قتل والے کو اللہ تعالی نے اس کو یہی بتایا تھا نو سالم نیسے 99 قتل 100 کر دیا تھا صوبت بدلو جگہ بدلو اس بستی میں جاؤ گے تو تمہاری توبہ قبول ہو جائے تو میں تو اس کہتا ہوں صوبت بدلے بندہ اپنے برابر والے کے دین پر ہوتا ہے لیکن یہ کب کہا کہ ان کے پاس نہیں جانا جن کا نئی ہے جو خراب ہیں جو فاسق ہیں یا جو گناہوں کے اندر ہیں یا جو پاپی ہیں تو آپ رہیں گے نہیں تو ایک تو آپ کا ٹیسٹ کیسے ہوگا دوسرا آپ رہیں گے نہیں تو آپ اپنے لیمٹ کو چیک کیسے کریں گے آپ شیطانوں کے بیچ سے گزریں حالانکہ یہ کہا گیا لاتتو بھی ان رستوں میں مجھ جانا جن پر شیطان ہے سرات مستقیم سیدھا رستہ ہے لیکن سرات مستقیم کے رستے کے اوپر ہی بہت سی پیچیدگی آئیں گی ان پیچیدگیوں میں کبھی مال کی پیچیدگی آئیں گی تو تجارت کے صحابہ تاجر نہیں تھے اسلام تجارتوں سے کتنا پھیلے تو اس کا مطلب ہے تجارت نہیں کریں گے آپ اس کا مطلب ہے وہ رشتہ داری اچھا آپ رشتے رکھیں گے اب میں اپنا ایک تجربہ بتاتا ہوں اس عمر اکندر کے بھئی آج ہر رشتے داری کنے 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 جاکے مفاد آجاتا ہے تکبر آجاتا ہے لوگ آف ہو جاتے ہیں منافقتیں ہو جاتی ہیں اپنے غر سے لوگ کام تو ہم نے ایک آدمی کو سنا وہ بتا ہے کہ اس کا کیسا مزاج ہو گیا تھا بھئی نہ ہم کسی کے گھر جاتے ہیں نہ کسی کا آنا پسند تو میں نے ان کو بولا سلطنت تو پھر آپ کے کمرے تھے کہ مقید ہو گئی نہ اس میں کیا ٹیسٹ ہے منافقوں کے ساتھ جینے کہی تو آپ کو یہی تو آپ کا ٹیسٹ ہے کہ آپ منافقوں کو ڈیل کریں یہی تو ٹیسٹ مومنوں کے اندر ہی رہنا ہے تو اس نے تو آپ کو ہارٹ ڈائیم ہی نہیں ادھر بھی لگ جانی ہے ایمان ایمان والوں کی جب آپس میں لگتی ہے تو پھر تو بہت گندی لگتی ہے فاسق فاجر تو پھر بھی ہمبل ہوتے ہیں لحاظ کر لیتے ہیں کیونکہ وہ گناہ کار ہوتا ہے تو وہ ہمبل ہوتا ہے زیادہ متقبر یہ دیندار آتا ہے ان کے یہ بڑا شور شورٹ ہوتا ہے بھائی میں جنتی ہوں عقیدہ میرا درست ہے نمازیں میری پروپر ہیں میں تو جانے جانے یہ پاپی ہیں یہ جننمی یہ شراب پی رہا ہے وہ زنا کر رہا ہوتا ہے وہ ہمبل نہیں ہوتا ہے وہ ہمبل ہوتا ہے اس کے اندر بھی بڑے ہوتے ہیں کہ جو گناہ کرتا ہو اور پھر سر چڑھ کے چلتا ہو لیکن ٹیسٹ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انٹی سوشل آدمی تھوڑی تھے ہم انٹی سوشل قوم ہوتے تو دین بھیلتا کیسے وہ آپ کے قریب آ کے آپ کی نیچی معاملات اور زندگیوں کو دیکھ کے چینج ہوگا اور وہ آئے گا آپ کی تصحیبی ہوگی آپ کو ایوالو ہونے کا موقع ہی تب ملے گا جب چیلنج آئے گا کہنا اس دنیا کے اندر مسلمان اتنے کمزور اور ڈربو کبھی نہیں تھے لیکن وہ گئے اور مفتون جو مفتون ہوئے تو پہلے روک رہے تو ان کو دریل مل گئی دیکھا پہلے کہا تھا مجھ جانا ان کے پاس منع کیا تھا نا ان کے پاس مجھ جانا ویسے ہی یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں منع کیا تھا نا اور جاؤ ان کے پاس اور جاؤ دنیا کے آپ کو ایک قوم ملے گی صرف دعویٰ دیتے ہوئے بھئی سمندر کے پاس بیٹھو یہ انقلاب کی باتیں کرنے والے نا ایسے خود ان کے پاس کچھ ہوتا نہیں ہے نا the test is you have to go you have to go through this tunnel اسی میں آپ گرائنڈ ہوں گے اسی میں بیلنس ہوگا اور آخری بات ہے بیلنس ہونے یہ دیل بھئی ایسے ہے کہ آپ آپ کوپریٹ میں آپ جاؤپ کر رہے کچھ کریں نا بیلنس اتنے لوگ بولتے ہیں یونیورسٹیوں میں محول اچھا نہیں ہے سکول کالجز ابھی تو وہیں بھی تو کرنا ہے کام صحیح اب کیا قابل میں محنت کرنے کا مدھا آئے گا آپ نے جملہ بھی ہے نا اب تو آگے سارے ساحل پہ بیٹھ کے جو ہے وہ سمندر کے حوالے سے ججمنٹ پاس کرنا ساحل پہ بیٹھ کے سمندر کی موجوں کا اندازہ نہیں لگائے جاتا کشتیاں جلانی بڑھتی ہیں اے طوفانوں کے اندر سمندر کی depth کو جاننے کے لیے اس کی گہرائی کو جاننے کے میدان میں آنا پڑے گا بھائی جن کشتی جب ڈاما ڈول ہوگی تب ہی ایمان کا پتہ چلتا ہے ہاں مفتون فتنوں سے بچنے کی کوشش ہونی چاہیے مگر فتنوں سے بچنے کا مطلب تارے کے دنیا ہونا کبھی بھی نہیں we were never monastics یہ تو ایک christianity کے اندر ایک رہبانیت ایک شاخت تھی monasticism کی کہ وہ کہتے تھے کہ بھائی کمروں میں بند کر لو اور ننز شادیاں نہیں کریں گی اور پادری بھی شادیاں نہیں کرے گا اور دنیا سے کر جاؤ یہ امتحان تھوڑی ہے اہدھر بھی مفتون ہو جاتا یعنی شیک ایک ہوا بلکل تارے کے دنیا دین کا نام لیتے ہوئے بلکل دنیا چھوڑ دی اس نے دلیل دین دے گا مگر ہوگا تارے اور دوسرا یہ کہ جو بلکل ہی دنیا دار ہوگا اور دین کا تارے ہوگا کہ اگر میٹل پر دیکھا جائے جو شریعت نے ہمیں دیا ہے جو گناہوں سے دیا ہے جیسے اگر دنیا کے اندر چوری جو ہے وہ حرام ہے تو اللہ تعالی نے جو اس کا آلٹرنیٹ دیا ہے ہمیں وہ کوئی باہر دنیا سے نہیں دیا ہم نے مارس پر دھوڑی جانا ہے بلکہ کہے کہ تجارت کرو وَآحَلُ اللَّهُ الْبَيْعَ وَآحَرَمَ الرِّبَا کہ اللہ تعالی نے اگر سود حرام کیا ہے تو تمہارے لئے تجارت کو حلال کیا ہے بلکل اگر اللہ رب العزتی والجلال نے زنا کو حرام کیا ہے تمہارے لئے نکاہ کو حلال کیا ہے بلکل اگر اللہ رب العزتی والجلال نے شراب کو حرام کیا ہے تمہارے لئے اور بہت ساری مشروبات ہیں تیبات ہیں تیبات ہیں اگر اللہ رب العزتی والجلال نے خنزیر کو اور حرام گوشت کو اور مہتہ کو حرام کیا ہے تو بہت ساری اور چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالی نے حلال کیا ہے تو کوئی خارج منت دنیا وہ نہیں ہے کہ آپ کو دین پہ آنے کے لیے دنیا چھوڑنی پڑے گی اور دنیا حاصل کرنے کے لیے دین چھوڑنا پڑے گا